اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں اور وہ اس کو سچ مانگتے ہیں وہ لوگوں پر شک نہیں کرتے ان میں تیزی تراری نہیں ہوتی اس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر انہیں گھر والے بہلے والے رشتہ دار تانے بھی دیتے ہیں بھولا اس طرح کے کوئی نام بھی دیتے ہیں انہیں ان کو کوئی ویلیو ایمپورٹنس نہیں دیتے ہیں شادی ہو جاتی ہے اگر ان کی خاص طور پر مرد حضرات کی تو بیوی کے تانے بھی انہیں سننے پڑتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ایک پیچھے رہنے کا احساس جگاتا رہتا ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کے جذبات کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں اور ہم ان کے ٹھیس بھی پہنچا رہے ہیں نفسیاتی طور پر وہ جس عذیت سے گزر رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہم جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے جیسا نہیں ہوتا ہم اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں ہمارا معاشرہ لوگوں کو مزاق اڑانے کا معاشرہ بن گیا ہے کہ جو ذرا ہٹ کے ہے اس کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر یوں ہم اپنی دل لگی کرتے ہیں اور اس احساس کی طرف ہم جاتے بھی نہیں کہ اس شخص کی اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہیں یہ بھی تو بلین کے زمرے میں نہیں آتا بے شک یہ بلین کے زمرے میں آتا ہے اچھا یہ لوگ جو بھولے ہوتے ہیں یہ بے اختیاری ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں میں ایسا پن ہوتا ہے ان کے دماغ اس طرح ہی کام کرتے ہیں یہ طبیعتاً بھولے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تیزی تراری نہیں ہوتی یہ زیادہ تر اگر آپ انہیں کسی ڈائریکشن میں لگا دیں تو اسی ڈائریکشن میں چلتے رہتے ہیں کہ بہت زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتے بہت زیادہ پروگریسک دی شاید نہ ہوں ہیلے بہانوں سے اپنے انہوں سیدھے کر لینا یہ ان کی فطرت نہیں ہوتی یہ معاملات کو پیچیدگیوں سے حل کرنے کے بجائے صدھار سے سیدھ سے حل کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو بعض دفعہ زندگی کی کامپلیکیشن میں یہ اٹک کے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کا مزاق بن کے رہ جاتے ہیں تو اب کیونکہ ایسے لوگ نیچرلی اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اگر کوشش بھی کرے نا تو ان میں وہ تیزی تراری نہیں آتی بلکہ وہ الٹا اور الچ جاتے ہیں کلچ جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے چیزیں الٹی پلٹی باتیں جلیبی جیسی سیدھی باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لوگوں کے تیڑا پن انہیں سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی تیڑی گفتگو زومانی گفتگو کہ ایک ورڈ کے دو مطلب نکلتے ہوں لوگ جو گھروں میں پولٹیکس کھیلتے ہیں ہمارے ہاں گھروں میں پولٹیکس ہوتی ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ان کو وہ سیدھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ کھلوار بن کے رہ جاتے ہیں معاشرے میں اور نئی بننا چاہیے ان کی طبیعت ہے ان کا نیچر ہے اس طرح کا انہیں اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کا مزاق اڑائیں یا مزاق بنائیں ہاں اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کسی طریقے سے تو کرنا چاہیے ہاں گزرہ کر سکتے ہیں کیا اس طرف ان کی نشانتہ ہی کرا سکتے ہیں انہیں صحیح ڈائریکشن میں ڈال سکتے ہیں ان کو کوئی بات اگر کامپلیکیٹڈ ہے سمجھ میں نہیں آری تو ان کے لئے آسانی پیدا کر سکتے ہیں دیکھیں لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے والے انسان بنیں لوگوں کے لئے رکاوٹیں کھڑے کرنے والے انسان نہ بنیں لوگوں پر ہسنے والے تو بہت ہیں آپ لوگوں کے آنسووں کو پہنچنے والے اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں آپ کے پاس اتنی خوبصورت چیز ہے ایمان خوبصورت چیز ہے اسلام آپ مسلمان ہیں اللہ کی کتاب ہے آپ کے پاس اس میں اللہ نے منع کیا ہے کہ لوگوں کا مزاق اڑانا ان سے تمسخور کرنا انہیں برے ناموں اور برے القاب سے بلانا لوگوں کو مزاق بنانے سے معاشرہ پوزیٹیو نہیں بلکہ نیگٹیو ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے اراؤنڈ کے معاشرے کو ایک مستحقہ معاشرہ بنانے کی پوزیٹیو مصبت معاشرہ بنانے کی کوشش کریں اور ان بیویوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ جن کے شوہر بھولے ہیں طبیعتا کہ ان کے بھولے پن پر ناراض ہو کر جھنجلا کر غصہ کرنے کے بجائے اگر آپ اس طرح کے بھولے نہیں ہیں جس طرح کے وہ ہیں تو help them out کیونکہ میاں بیوی بائسیکل کے دو پئیے ہیں جیسا کہ ایک مثال مشہور ہے اور دونوں کے ساتھ چلتے رہنے سے ہی سائیکل صحیح چلتی رہتی ہے اور اگر ایک تیڑا میڑا ہو جائے اور دوسرا سیدھا ہو بھی تو معاملہ بگڑ جاتا ہے تو ایک دوسرے کی strength بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی تو وجہ ہے نا کہ ایک دوسرے کا لباس کہا ہے لباس بنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں